اَلَقَالِلُ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ اُن میں سے ایک آدمی کہے گا جب جنت میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بھائی میرا ایک قرین تھا دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھ کو غلط باتوں کی دعوت دیتا تھا یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے اللہ مسئولیت رحمت اللہ علیہ نے کہ دو آدمی تھے ان کا کاروبار مشترک تھا ان کو آٹھ ہزار دینار کا نفع ہوا دونوں نے چار چار ہزار دینار بانٹ لی ایک ساتھی نے اپنے پیسے سے ایک ہزار دینار کے بدلے دوسرے چار ہی بہت نیت تھا اس نے دعا کیا اللہ پھلا شخص نے ایک ہزار دینار میں دمین خریدی ہے میں آپ سے ایک ہزار دینار کے بدلے جنت میں دمین خرید تھا اور اس نے ایک ہزار دینار صدقات دیتا اس کے ساتھیں ایک ہزار دینار میں کرتا ہی بھی کیا ہے میں ایک ہزار دینار میں آپ سے جنت کا ایک گھر خریدتا ہوں اور ایک ہزار دینار سکھوا کر دی اس کے بعد ایک ساتھیں ایک ہزار دینار میں شادی کی حضرت آواز نیاری صاحب اس آدمی نے ایک ہزار دینار میں شادی کی اس آدمی نے کہا یا اللہ میں جنت کی عورتوں میں سے کسی کی شادی کے لیے ایک ہزار دینار تیرے راستے میں دیتا ہوں اور صدقہ کر دی پھر اس کے دودھر ساتھی نے ایک ہزار میں کس غلام اور سامان خریدا اتنے ایک ہزار روپے بیشارے نے اللہ کے راستے میں دیئے کہ تاکہ مجھے جنت کا سامان اور جنت کے غلام ملے پھر ایسا ہوا کہ اس بندے مومن کو آمد آ رہی ہے مومن کو ضررت پیشت آئی کچھ دنوں کے بعد تو اپنے ساتھی کے پاس گیا اور کہا مجھے ضررت ہے پیسے دے دو ادھار اس کے ساتھ نے کہا تمہارا مال تاؤ کیا ہوا تو اس نے پورا واقع سنایا کہ میں نے مال چار ہزار روپے سے سے خرج کی جنت جنت کی زمین جنت کے مقان جنت کے سامان جنت کی بھوروں کو لینے کیلئے تو دنیا دار ساتھی حیران ہو گیا اور اس نے کہا کیا تم اس بات کو سچی سمجھتے ہو کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو ہمیں دوسری زندگی ملے گی اور عمال کا بدلہ جائے جائے گا تو اس نے کہا جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اس کے بعد دولوں کے انتخال ہو گیا تو اس واقعے کو یہاں پر اس جنتی شخص نے کہا کہ بہت اس طرح کا معاملہ ہے ہمارا ایک ساتھی تھا وہ کہاں گیا تو جب اس کو دھونے گا وہ دیکھے گا تو اس کو جہنم میں پائے گا اس کو اس کو جہنم میں پائے گا اور پھر جو گفتگو یہاں نقل کی ہے وہ گفتگو وہاں پر کر رہا جو گفتگو یہاں نقل کی ہے وہ گفتگو وہاں پر کرے گا اس جہنمی سے تو وہ کہتا تھا کیا تو بھی تجدی کرنے والوں میں سے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا زندگی ملے گی کیا جہاں ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیا ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ زندگی جائے گا صدا اور جدا کے لیے کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد جدا کا وہ یہ بات کہیں گے ای نال مدینون ارشاد ہوگا حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا حلن تم متعلی ہو کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کہیں گے جی ہاں فتالا تو جھاکیں گے فراؤ فی سوائل جائیں اور اس کا جدو دک کے بیچ و بیچ دیکھیں گے اس آدمے کو قالت اللہ انکت لتردین اور وہ کہیں گے وہ آدمی کہے گا جنتی خدا کی قسم تو تو مجھ کو بھی تباہ و برباد کر دیتا لتردین تو مجھے حلا کر دیتا یہ باب فال سے ہے مدارہ معروف اردہ یردی اردان سے حلا کرنا کہ تم مجھے کیا کر دیتا اگر میں تیری بات مان لیتا اور تیری اس پر چلتا تو تم مجھے حلا کر دیتا ولولا نعمت ربی اگر مجھ پر میرا رب کی نعمت نہ ہوتی انعام نہ ہوتا انعام کا مطلب ایمان نہ مجھے ملتا لیکن تو من المحضرین تو یقینی بات ہے میں بھی محضرین میں سے ہوتا محضرین یعنی تیری طرح میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا کہ جن کو حاضر کیا گیا ہے جو ماخود ہیں یہ بات ہوگی اور پھر وہ جنتی خوشی میں کہے گا وہ جنتی پھر خوشی میں کہے گا خوشی میں کہے گا کہ افمان حمد بھی میتین اللہ موت دون اولا کہ کیا ہم موت اولا کے بعد اب ہم مرنے والے نہیں ہیں یعنی ہم پر موت نہیں آئے گی افمان حمد بھی معذبین اور نام کو عذاب دیا جائے گا یہ بات وہ خوشی میں کہے گا کیا ہم مریں گے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آدمی کو جنت میں جانے کے بعد ماں کی جاویدانہ گھندے کا یقین نہیں ہوگا بلکہ انتہائی خوشی میں بات کہے گا یقینا یہی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے یہی کامیابی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کسی کو جنت مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اسی کی طرح کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے آملین کو اسی طرح کام کرنا چاہیے اس بارے میں تنافس کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کرتے ہیں قرین کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مقالمہ کہ بات کرنے والے لوگ کون ہوں گے یہاں پر حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ قرین سے مراد شیطان ہے کہ آر میرا ساتھی مجھے ایسے ایسے کہتا تھا وہ کہاں گیا قرین سے مراد یہاں پر شیطان ہے اور حضرت مقاتل کا قول ہے کہ بھائی یہ دو بھائی ہیں آپس میں ایک ان میں کافر ایک مومن ہے کافر کا نام متروس ہے اور مومن کا نام یہودہ ہے اور یہ دو ساتھی ہیں سب اگر بھائی نہیں دو ساتھی ہیں اور یہ وہی دو ساتھی ہیں آپ پڑھیں گے اگلے سال کہ جن کا ذکر کیا ہے سورے کہف میں آپ پڑھ لینا سورے کہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعہ کے دن اس کا ترجمہ دیکھ لینا جو بیان کی ہے دو آدمیوں کا ذکر کہ اس سے وہ مراد ہیں وہ ذکر کہیں کہ اس سے دو آدمیوں مراد ہیں لمدین ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں دین سے جزا پانے والے مفول ہیں کہ کیا ہم بھی جگہ پانے والے ہیں ہم بھی جگہ دی جائیں گے چیز کی مجیزون و محاسبون یہ بات ہے اب یہاں پر ایک بات ہی ہے افمان حنبی میتین اور یہ جو ان دو آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے اس سے مفصیل نے لکھا ہے کہ بھائی دو آدمی کوئشے بھی ہوئیں بھائی ہو ساتھی ہو کافیر ہو شیطان ہو انسان ہو مگر اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو بری صحبت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے بری صحبت آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دنیا میں صحبت یہ کیسی چیز ہے کہ اس کے اثر کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے صحبت اچھی ہو یا بری ہو وہ اپنا اچھر دکھاتی ہے اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنے چاہیے اور یہی بہت بڑے کامیابی ہیں اور اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے اسی راستے میں کوشش کرنے چاہیے پڑھو بھائی اللہ تعالیٰ نے عذاب و ثواب اور دو دخو جنت کے کچھ حالات بیان کرنے کے بعد ہر انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ معاظنہ کرنے کہ بھائی جو اللہ نے دی ہے اتنے اچھی اچھی ہورے دی فروٹ دیے شرابے دی چشمے دیے بیٹھنے کے لئے بڑی بڑی چیزیں ہتا کی اچھے ساتھی دی غور کرو یہ بہتر ہے یہ شجرِ ذقوم بہتر ہے ادھالک خیرون یہ بہتر ہے جو اللہ نے وکر کیا نوزولہ مہمانی کہتا بار سے نوزولہ کسے کہتے ہیں نوزولہ کہتے ہیں اس مہمانی کو کہ جیسے ہی آدمی پہنچے اور اس کے لئے جو چیز پیش کی جائے اول مرحلہ میں وہ نوزولہ کہلاتی ہے ادھالک خیرون نوزولہ وہ چیز جو مہمان کے آتے ہی سامنے لائی جاتی ہے اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جو نعمتیں پہلے بیان کیے بھی جو آپ نے پڑھی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ اولین طور پر پیش کریں گے اس کے بعد کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں آپ ان کا اندازہ نہیں کرسکتے ادھالک خیرون نوزولہ یہ اہل جنت کی راحت و نعمت مہمان نوازی یہ بہتر ہے ادھالک ام شجرت زقوم یہ شجر زقوم بہتر ہے شجر زقوم کیا ہے شجر زقوم دو زکیوں کا کھانا ہے زقوم ایک نہائیت بدبودار زقوم ایک نہائیت بدبودار بد مزہ مکروش شکل کا درخت ہے دوزہ 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 انتہائی قریب ہوگا انتہائی قریب ہوگا نگوار ہوگا زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقے تیہامہ میں پائے جاتا ہے اور اللہ معلوش رحمت اللہ لکھا ہے کہ تیہامہ کے علاوہ دوسرے بنجر چہراؤں میں بھی یہ ہوتا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اردو میں دھوہڑ جس کو کہتے ہیں اور روسی کے قریب قریب ہمارے یہاں ایک درخت ناغ پھن جو جنگلوں میں سڑکو کنارے کھڑا رہتا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہی زقوم ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ جو آخرت کا زقوم ہے وہ دنیا زقوم سے بہت مختلف ہے اس کو سمجھ نیش اقل قاشر ہے حضرت نبی کریم اسلام نے شاید فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹھکا دیا جائے سمندروں مر جی تین سمن آف دی کا کام جیسے اندازہ کرو کہ جس کا کھانا زقوم ہو اس کا کیا حال ہوگا سمندروں ہو وہ جو ہے ابو جہل کہتا تھا کہ بھائی وقوم بھلا جہنم میں کیسے ہوگا جہنم تو جلانے والی ہے اور درخت تھرہا بھرا رہتا ہے وہ جہنم میں کیسے رہے یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں حالانکہ بربری زبان میں زقوم کے مانا مکھن اور خجور کے ہیں اور ابو جہل اپنے گھر میں اس کو لایا اور باندی چکا اے لڑکی زقوم لا تو باندی مکھن لے خجور لے کر آئی ابو جہل نے کہ زقوم کھاؤ یہی وہ زقوم ہے جس سے تم یہ کہتا تھا ابو جہل حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں تمہارا شاہد ہی کہتا ہے آگ کے اندر ایک درخت ہوگا حالانکہ آگ درخت کو کھا لیتی پھر آگ درخت میں کیسے ہوگا خدا کی قسم زقوم خجور اور مکہ نہیں کو جانتے ہیں وہ لوگ تو اس پر اللہ نے آئیت ناغل فرمائی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ناغل فرمائی اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیں گیا میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہ بات ہو سکتی کہ اس میں کیسے رہ گئے زقوم کیا کہتے ہیں زقوم جہنمے ایک جانور ہے اس کا نام ہے جانور کا باہر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جانور آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے وہ جانور آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے انہیں کیسے اعتراض ہوگا انہیں بات نہیں کہ یہ نہیں چاہیے تو یہ ان کا مدھاق اڑھا دیتے ذکوں مگرہ کا تو فرما انہا جانلا فتنہ ہم نے اس کو فتنہ بنایا ہے فتنے کیا مطلب ہے فتنے کا دو مطلب ہیں فتنے کے ایک فتنے کا مطلب ہے دنیا میں آدمائش فتنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں آدمائش امتحان اللہ تعلیم تعلیم نہ چاہتے اور دوسرا مطلب ہے فتنے کا عذاب کہ ہم نے شجر زقوم کو آخرت میں عذاب اور تقلیب کا دریا بنایا ہے اور ظالمین سے مراد کیا کافرین ہیں انہا شجرت تن تخرج فیسر الجہیم تلعوہا کاننہو روس الشیاتی اس کا پھل تل کے مہنے پھل کیا تھے ایسا ہے جیسے کہ شیطانی پھنے روس کے مہنے راز کی جمع ہے سر کے مان آتے ہیں جیسا کہ شیطان کے پھنے حضرت دوسرا محمد نے بات سے فرمایا کہ شیطان سے مراد شیطان جن ہیں اور بدصورتی میں زقوم کے فلوں کو شیطان کے سروں سے تشویح دیئے اب یہاں تو حقیقت میں ایسا ہی ہے اب یہاں پر ایک بات پیدا ہوگی کہ شیطان تو کسی نے دیکھا نہیں ہے پھر کیسے بتا لگے گا تو بتائے کہ ایک تخییلی تشویح ہے یہ تخییلی تشویح ہے محاورے میں بدصورت اور بدحید اشیاء کو شیطان اور جن بھول سے تشویح دے دی جاتی ہے اس کا منصہ بیان کرنا بہت ہی بدصورت اور بعد مفصل نے کہا کہ شیطان کے ترجمہ سامس سے کیا ہے کہ ان کا جو پھل پھل ہے وہ سامس کے پھنوں جیسا ہوگا جیسا سامس کا پھن ہوتا ہے اسی لئے اس کے اردو میں ناقفن بھی کہتے ہیں دوزخی اچھی دھرک یا دھرک کے پھلوں کو کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیٹ میں ملا کر پھلایا جائے گا شعب کے مانا آتے ہیں آمیں وشکیں ملاوٹ کے اور حمیم کہتے ہیں انتہائی گرم پانے کو مطلب ہی ہوگا کہ وہ کھولتا ہوا پانی پھینگے اور پیٹ میں پہنچ کر وہ پانی اور زکومی جو خیلہ ہے وہ خلط ملط ہو جائے سمینہ مرجمہ لے لیل جہیم پھر ان کی واپسی جہیم کی طرف ہوگی جہیم کے معنی آپ کو معلوم ہے جہنم کے ہیں حضرت بغوی قول نقل کیا ہے کہ پہلے گرم پانی پھلانے کے لیے ان کو کھولتے پانی کے مقام پر لے جائے جائے گا پھر لوٹا کر جہیم میں لے جائے جائے گا تو گرم پانی کا جو مقام ہے وہ جہیم سے باہر ہوگا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور اس آیت کی وضات ہوتی ہے سورہ رحمان کی اس آیت سے یہ بات کیوں ہوگی ان لوگوں کی لیے ان کے ساتھ ہی کیوں ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہدایت میں اللہ کا احتباہ نہیں کیا بلکہ اپنے بڑوں کا احتباہ کیا اپنے بڑوں کو گمرائی کی حالت میں پایا تھا پھر یہ بھی انہیں کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ چلنے لگے انہوں نے اپنے آبا کو اپنے بڑوں کو گمرائی پایا اور اس راستے کو کاٹنے کے بجائے تیزی کے ساتھ یہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگے اندھی تخلیت کرنے لگے اپنے آبا وجہ دیکھیں اور ان سے پہلے لوگوں میں اقصر لوگ گمرائی ہو چکے ہیں تو جب باپ دادا کو طریقہ گمرائی کا تھا تو لوگ گمرائی پر پہنچیں گے اور تحقیق کے ہم نے ہم نے ان قوموں میں بھی ٹرانے والے بھیجے تھے اور جب انہوں نے نہیں مانا ہمارے ڈرانے والے بہتوں کو ان کو تغاو کر دیا تو آپ دیکھو کہ منذرین کا انجام کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے پہلی قوموں میں پیغمبروں کو بھیجا منذرین قوموں نے نہیں مانا ان کو تو منذر کا کیا حال ہوا وہ آپ کسچ کی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین مگر جو ہمارے مخلص بندے تھے نیک تھے جو نے ہماری باتوں کو مانا ہم نے ان کو بچایا اور ان کا ہمارے عذاب نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اور ان کو محفوظ کر لیا اب آجاد کی باتیں بھی وہی ماننی چاہیے جو قابل اتبا ہوں اور اجداد گمرائی کی طرف جا رہے ہوں تو اس گمرائی کی طرف نہیں جانا چاہیے پہلی قومیں اسی طریقے پر تباہ ورباد ہوئیں اور اگر کسی کا آبا و اجداد بہت اچھے ہیں ہدایت یافتہ ہیں ہدایت کی دعوت دینے والے ہیں ان کے پاس علم ہے عمل ہے یہ خلاص ہے تو پھر اس میں ڈبل نفع ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آبا و اجداد ہدایت یافتہ بھی ہیں اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں قرآن و حدیث سے ان کی باتیں بلکل ان کا مجموع پیش کرتے ہیں اور پھر بھی لوگ ان سے بیدار رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی طور پر قطع فرمائے آمین یا رب العالمين اماتو